السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ربیو الاول کے بابرکت مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک آپ کی ولادت کا مہینہ اللہ سبحانہ وتعالی کا ہم گنہگاروں پر اتنا بڑا احسان کہ ہمیں امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیدا بھی فرمایا اور ایمان کی دولت سے نوازا بھی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں ایمان کو بڑھائے اور ہمیں ثابت قدمی عدا کرے یہ اللہ ہدایت کے بعد گمراہی سے بچانا میرے پاک پروردگار آئیے ربیو الاول کے اس بابرکت مہینے میں ویسے تو صیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروس میں بہت سال قبل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کو بڑی تفصیل سے ذکر کر چکا ہوں لیکن یہ وہ ذکر ہے کہ کتنا بھی کیا جائے کم ہے کوئی نہ کوئی ذاویہ تو چھوٹ ہی جاتا ہے آئیے اس ولادت با سعادت کے چند احوال و حالات آپ سے ذکر کرتا ہوں ان میں سے شاید چند باتیں پہلے ذکر نہ کیوں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ازدواجی زندگی کے متعلق تو صیرت النبی میں دروس موجود ہیں اور یہ بھی آپ سے ذکر پہلے کر چکا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تو یہ عام الفیل یعنی کہ ہاتھیوں والے سال کی بات ہے کہ جس سال ابراہ نے اپنے لشکر کو لے کر مکہ کی ضرب رخ کیا اور اسی اللہ تعالی نے شکست فاش عطا کی آج بات کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور حضرت عبداللہ کی جبین سے منتقل ہو کر حضرت عامنہ کی شکم تاہر میں جب قرار پذیر ہوا تو اس نور پاک کی شان ہی کچھ نرالی تھی حضرت عامنہ فرماتی ہیں اور آپ کا یہ قول الوفا میں ابن جوزی نقل کرتے ہیں جلد نمبر ایک صفحہ ایٹھی ایٹ پر آپ فرماتی ہیں کہ مَا شعُرْتُ اِنِّي حَمَلْتُ بِهِ مجھے پتا ہی نہ چلا کہ میں حاملہ ہو گئی ہوں وَلَا وَجَدْتُ لَهُ ثِقْلًا نہ مجھے کوئی بوجھ محسوس ہوا جو کہ عام طور پر خواتین کو عورتوں کو ان حالات میں محسوس ہوتا ہے مجھے تو صرف اتن نامعلوم ہوا کہ میرے ایام مہواری بند ہو گئے ہیں ایک روز میری کیفیت یہ تھی کہ وَأَنَا بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقْضَان اَنَا بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقْضَان کہ میں ایسی کیفیت میں تھی کہ خواب اور بیداری کے درمیان کی کیفیت میں تھی کہ خواب اور بیداری کے درمیان کی کیفیت میں تھی کہ کوئی آنے والا میرے پاس آیا وہ قالا اور کہنے لگا هَلْ شَعُرْتِ أَنَّكِ حَمَلْتِي؟ اس نے کہا کہ عامنا تجھے معلوم ہوا ہے کہ تو حاملہ ہے میں نے جواب دیا مادری نہیں میں تو نہیں جانتی تو اس بتانے والے نے بتایا اِنَّكِ حَمَلْتِ بِسَيِّدِ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَنَبِيِّهَا اے عامنا تو حمل سے ہے اور تیرے بطن اس امت کا سردار اور نبی تشریف فرما ہوا ہے فَذَلِكَ يَوْغُ الْإِثْنَيْنِ اور بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ جس دن یہ واقعہ پیش آیا وہ سوموار کا دن تھا یعنی کہ پیر کا دن تھا منڈے فرماتی ہیں کہ حمل کے ایام بڑے آرام سے گزرے جب وقت پوئے اس نے آ کر مجھے کہا قُولی یہ کہو عامنا اُعِيذُهُ بِالْوَاحِدِ مِنْ شَرِّ کُلِّ حَاسِدٍ یہ کہو کہ میں اللہ واحد سے اس کے لیے ہر حاسد کے شر سے پنہ مانگتی ہوں حضور کی ولادتِ با سعادت سوموار کے روز بارہ ربیو الاول کوئی باز نے کہا کہ ربیو الاول کی دو تاریخ تھی اور باز نے کہا ربیو الاول کی دس تاریخ تھی حضرتِ آمنہ فرماتی ہیں کہ جس رات کو سرکار دو عالم کی ولادتِ با سعادت ہوئی میں نے ایک نور دیکھا جس کی روشنی سے شام کے محلات جگمگا اٹھے یہاں تک کہ میں ان کو دیکھ رہی تھی ایک اور روایت میں ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادتِ با سعادت ہوئی حضرتِ آمنہ سے ایک نور نکلا جس نے سارے گھر کو بقعیں نور بنا دیا ہر طرف نور ہی نور نظر آتا تھا حضرتِ عبد الرحمن ابن عوف کی والدہ شفا جس کی قسمت میں حضور کی دور نظر آتا تھا حضرتِ عبد الرحمن ابن عوف کی والدہ شفا جس کی قسمت میں حضور کی دایا بننے کی سعادت رقم تھی وہ کہتی ہیں کہ جب سیدہ آمنہ کے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادتِ با سعادت ہوئی تو حضور کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں پر سہارا اور میں نے ایک آواز سنی جو کہہ رہی تھی رحم کی رب کی تیرا رب تجھ پہ رحم فرمائے قالتِ الشفا شفا کہتی ہے فَأَضَعَ لِمَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ حَتَّى نَظَرْتُ الٰى بَعْضِ قُصُورِ شَام اس نورِ مجسم کی ظاہر ہونے سے میرے سامنے مشرق و مغرب میں روشنی پھیل گئی یہاں تک کہ میں نے شام کے بعض محلات کو دیکھا حضرتِ شفا کہتی ہیں کہ جب میں لیٹ گئی تو اندھیرہ چھا گیا اور مجھ پر روب اور کپ کپی تاری ہو گئی اور میری دائیں جانب سے روشنی ہوئی تو میں نے کسی کہنے والے کو سنا وہ پوچھ رہا تھا اینہ ذہبتا بھی تم اس بچے کو لے کر کہاں گئے تھے جواب ملا میں انہیں لے کر لوٹ آیا پھر میری دائیں جانب سے روشنی ہوئی میں نے سنا کہ کوئی پوچھ رہا تھا تم اسے کدھر لے گئے تھے دوسرے نے جواب دیا میں انہیں مشرق کی طرف لے گیا تھا اب دوبارہ نہیں لے جاؤں گا یہ بات میرے دل میں کھٹکتی رہی یہاں تک کہ اللہ نے اپنے پیارے رسول کو مبعوث فرمایا اور میں ان لوگوں میں سے تھی جو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھے تھے اور آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے آپ کی ناف پہلے ہی کٹی ہوئی تھی وحب بن زمعہ کی پھوپی کہتی ہیں کہ جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ نے حضرت عبد المطلب کو اطلاع دینے کے لیے آدمی بھیجا جب وہ خوش خبری سنانے والا پہنچا اس وقت آپ حتیم میں اپنے بیٹوں اور اپنی قوم کے مردوں کے درمیان تشریف فرما تھے آپ کو اطلاع دی گئی کہ حضرت آمنہ کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے تو آپ کی خوشی و مسررت کی حد نہ رہی آپ حضرت آمنہ کے پاس آئے اور حضرت آمنہ نے ولادت کے ہر تجلیات دیکھی تھی اور جو آوازیں سنی تھی ان کے بارے میں ارس کی حضرت عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر قعبہ شریف میں گئے وہاں کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی اور جو انعام اس نے فرمایا تھا اس کا شکریہ دا کیا ابن واقت کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت عبد المطلب کی زبان پر کچھ اشعار جاری ہوئے جن کے الفاظ کچھ اس طرح تھے الحمدللہ اللہ دی عطانی ہادا الغلام الطیب الاردنی سب تعلیف اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے پاک آستینو والا یہ بچہ عطا فرمایا قد ساد فی المہدی علی الغلمانی عیده بالبیت دلارکانی یہ اپنے پنگھوڑے میں سارے بچوں کا سردار ہے میں اسے بیت اللہ شریف کی پنہ میں دیتا ہوں یہاں تک کہ میں اس کو طاقت پر اور طوانہ دیکھوں میں اس کو ہر دشمن اور ہر حاسد آنکھوں کے گھومانے والے کی شرسی اللہ کی پنہ میں دیتا ہوں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ مختون تھے اور ناف کٹی ہوئی تھی یعنی خطہ ہوئی تھی اور ناف کٹی ہوئی تھی یہ معلوم کر کے آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کو بڑا تعجب ہوا اور فرمایا لِيَكُونَنَّ لِيَبْنِ شَانٌ کہ میرے اس بیٹے کی بہت بڑی شان ہوگی حضرت حسان ابن سابت جو شاعر دربار رسالت ہے رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میری عمر ابھی سات آٹھ سال تھی مجھ میں اتنی سمجھ بوجھتی کہ میں جو دیکھتا اور سنتا تھا وہ مجھے یاد رہتا تھا ایک دن صبح کے وقت میں اس وقت مدینے میں تھا حالانکہ آپ مکہ کے رہنے والے تھے لیکن کہتے ہیں کہ اس وقت میں مدینے میں تھا بچپن کا زمانہ تھا یسرب میں ایک یہودی کو میں نے چیختے چلاتے ہوئے دیکھا اور صبح صبح کا وقت تھا وہ علیل اعلان یہ کہہ رہا تھا یا معشر یہود یا معشر یہود فاجتمعو الیہ اے گروہ یہود سب میرے پاس اکھٹے ہو جاؤ وہ اس کا اعلان سن کر وہ دوڑے بھاگے چلے آئے اور اس سے پوچھا بتاؤ کیا بات ہے کہ اتنی صبح صبح ہمیں تم نے جمع کر لیا تو کہنے لگا طلع نجم احمد اللذی ولد بہی فی ہا دہی اللیلہ اس نے کہا وہ ستارہ تلو ہو گیا ہے اللہ اکبر طلع نجم احمد اللذی ولد بہی فی ہا دہی اللیلہ اے اللذی طلعہ علامت علا ولادتہی صلی اللہ علیہ وسلم فی تلک اللیلتی فی بعض الكتب القدیمہ اس نے کہا وہ ستارہ تلو ہو گیا ہے جس نے اس شب کو تلو ہونا تھا جو بعض کتب قدیمہ کے مطابق احمد کی ولادت کی رات ہے کعب احبار کہتے ہیں کہ میں نے تورات میں دیکھا کہ اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت سے آگہ کیا تھا اور اے موسیٰ ہا اللہ اکبر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا اور موسیٰ علیہ السلام نے وہ نشانی اپنی قوم کو بتائی تاکہ وہ وقت جب حضور کی ولادت ہو جو جو موجود ہو ایمان لے آئے آپ دیکھ رہے ہیں احتمام و انتظام یہ ایسا احتمام و ایسا انتظام ہے جو آپ کو کسی اور نبی و رسول کی صیرت میں نہیں ملے گا یہ خاص معاملہ ہے یہ معاملہ ہے محمد مصطفیٰ کا فَرْصَلُوا عَلَى الْحَبِيْبِ صَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو بوسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو وہ نشانی بتا دی آپ نے فرمایا تھا کہ وہ ستارہ جو تمہارے نزدیک فلا نام سے مشہور ہے جب اپنی چکا سے حرکت کرے گا تو وہ وقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی ولادت کا ہوگا اور یہ بات بنی اسرائیل میں ایسی عام تھی کہ علماء ایک دوسرے کو بتاتے تھے اور اپنی آنے والی نسل کو اس سے خبردار کرتے تھے اس کو اسیرت النبویہ احمد بن زینی دحلان میں جلد نمبر ایک صفحہ فورٹی ایک پر بھی بیان کیا گیا ہے اور بھی بہت ساری سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ ان لوگوں سے روایت کرتی ہیں جو ولادت با سعادت کے وقت موجود تھے آپ نے کہا مکہ سے مروی ہے کہ آپ ان لوگوں سے روایت کرتی ہیں جو ولادت با سعادت کے وقت موجود تھے آپ نے کہا مکہ میں ایک یہودی رہتا تھا جب وہ رات آئی جس میں اللہ کے پیارے رسول کی ولادت با سعادت ہوئی تو اس یہودی نے قریش کی ایک محفل میں جا کر پوچھا اے قریش کہ آج رات تمہارے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے قوم نے اپنی بے خبری کا اظہار کیا اس یہودی نے کہا کہ میری بات خوب یاد کر لو اس رات اس آخری امت کا نبی پیدا ہوا ہے اور اے قریشیوں وہ تمہارے قبیلے میں سے ہوگا اور اس کے کاندھے پر ایک جگہ بالوں کا گچھا ہوگا لوگ یہ بات سن کر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے ہر شخص نے اپنے اپنے گھروں میں پوچھا انہیں بتایا گیا آج رات عبداللہ بن عبد المطلب کے ہاں ایک فرزند پیدا ہوا ہے جس کو محمد کے بابرکت نام سے موصوم کیا گیا ہے لوگ انہیں یہودی کو آ کر بتایا اس نے کہا کہ مجھے لے چلو اور مجھے وہ مولود دکھاؤ تلونی لے چلو مجھے چلو اسے لے کر حضرت عامنا کے میں اپنا فردن دکھاؤ وہ بچے کو اٹھا کر ان کے پاس لے آئیں انہوں نے اس بچے کی پشت سے کپڑا ہٹایا وہ یہودی بالوں کے اس کچھے کو دیکھ کر بے ہوش ہو کے گر پڑا جب اسے ہوش آیا تو لوگوں نے اسے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا تھا اس نے کہا افسوس افسوس بنی اسرائیل سے نبوت ختم ہو گئی اے قبیلہ قریش تم خوشیاں مناؤ اس مولود مسعود کی برکت سے مشرق و مغرب میں تمہاری عظمت کا ڈنکا بجے گا اسے بھی سیرت النبویہ احمد بن زیلی دحلان جلد نمبر ایک صفہ فوٹی ایٹ پر بیان کیا گیا ہے اور بھی کتب سیر میں یہ باتیں آتی ہیں یہ واقعات موجود ہیں اس قسم کی بے شمار روایات ہیں جن میں علماء اہل کتاب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلادت با سعادت کی خوشخبریاں دیں ہیں اور سیرت النبوی کے دروس کے سلسلے میں درس نمبر بارہ میں اور گیارہ میں درس نمبر گیارہ اور بارہ میں کافی تفصیلات میں نے آپ کے لئے پہلے بھی شیئر کر رہا ہوں تو اسی سلسلے میں حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں نے بتوں کو دیکھا کہ سب بت اپنی اپنی جگہ سے سر بسجود سر کے بل گر پڑے اور دیوار کعبہ سے آواز آئی ولد المصطفیٰ والمختار اللذی تہلک بیده الكفار ویدھر من عبادت عبادت الاسلام ویأبر بعبادت الملک العلام مصطفیٰ المختار پیدا ہوا ولد المصطفیٰ والمختار اللذی تہلک بیده الكفار اور اس کی حاتن سے کافر حلاق ہوں گے اور کعبابتون کی بادت سپاکوگا ویدھر من عبادت الاسلام عبادت الاسلام ویأمر بعبادت الملک العلام اور وہ اللہ کی عبادت کا حکم دے گا جو حقیقی بادشاہ اور سکچ سننے والا ہے اب یہ تو میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں کہ اس میں اختلاف ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ پیدائش اگزیکلی کیا تھی لیکن ربیو الاول کا باور کا مہینہ تھا اس پر علماء امت کا اس پر علماء امت کا تقریباً اتفاق ہے کچھ لوگ اس سے بھی مختلف رائے رکھتے ہیں کچھ لوگ ماہ رمضان کچھ ماہ محرم اس طرح مختلف اقوال ہمارے سامنے آتے ہیں البتہ ماہ ربیو الاول کی کون سی تاریخ تھی جب یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو اس کے اوپر پھر مختلف آرہ ہمارے سامنے آتی ہیں ان آرہ کو پھر کبھی میں آپ کے سامنے جمع کروں گا لیکن عام الفیل کے بعد آپ کی ولادت ہوئی اسی سال آپ کی ولادت ہوئی اگزیکلی کتنے دن اس پر بھی علماء کا اختلاف ہے وہ ایک آپ سمجھنے ایک تعلیمی ایک علمی بحث ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس زمن میں جو آرہ آتی ہیں وہ آپ کے سامنے جمع کروں تو مجھے آپ اس درس کے کمنٹ سیکشن میں لکھ دیں تو پھر میں جمع کر دوں گا کیونکہ ہر کوئی افصیل جاننے کے اس میں نہیں ہوتا تو اگر آپ نے جاننا ہے تو آپ مجھے لکھ دیں اپنے قلیل علم میں جو کچھ آپ کے سامنے پیش کر سکا پیش کرنے کی کوشش کروں گا اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ روایت ہمارے سامنے آتی ہے آپ سے منقول ہے کہ آپ فرمایا کرتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت یہ سوموار کے دن منڈے کے دن مدینہ طیبہ میں تشریف آوری بھی سوموار کے دن اور دار فانی سے انتقال بھی سوموار کے دن اور جس روز حضور نے حجرِ اسبت اٹھا کر دیوارِ کعبے میں رکھا تو وہ بھی سوموار کا دن پھر فرماتے ہیں کہ جنہوں نے تاریخِ ولادت بروزِ جمعہ سترہ ربیو الاول بتائی ہے وہ بالکل غلط اور بعید اس حق ہے کہ جمہور کا مذہب یہ ہے کہ ولادت با سعادت ماہِ ربیو الاول ہی میں ہوئی ہے بہرحال انشاءاللہ تعالی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض مورخین کے نزدیک پچاس یا بعض کے نزدیک پچپن روز کے بعد ربیو الاول کے مہینے میں پیر کے روز ہوئی اپریل کا مہینہ بتایا جاتا ہے پانس سو ستر عیسوی مکہِ مکرمہ میں ہوئی مشہور یہی ہے کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت واقعہِ فیل کے پچاس روز کے بعد ہوئی اور اس کو علامہ سہیلی نے یہی رائے اختیار کیے محمد بن علی سے منقول ہے کہ پچپن روز بعد پیدا ہوئے اور پھر اس کو علامہ دمیاتی وغیرہ نے اختیار کیا ہے جمہور علماء کا یہی ہے مسئلہ کے ربیو الاول میں پیدا ہوئی اور علامہ ابن جوزی نے اسی پر علماء کا اجماع اور اتفاق نقل کیا ہے بعض کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربیو الاخر میں اور بعض کہتے ہیں سفر میں اور بعض کہتے ہیں رجب میں اور بعض کہتے ہیں رمضان المبارک میں پیدا ہوئے مگر یہ اقوال ضعیف ہیں حضرت عبداللہ ابن عاص حضرت عبداللہ ابن عاص سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت یوم دو شمبہ کی صبح صبح کے وقت آپ پیدا ہوئے بعض نے رات کا ذکر کیا ہے تو بہرحال بعض نے دن کا ذکر کیا دراصل صبح کا جو وقت ہے وہ دونوں روایتوں کو اپنے اندر جوڑ لیتا ہے کہ بھئی صبح کا وقت ایسے ہوتا ہے کہ بعض کے نزدیک وہ اگلا دن ہوتا ہے اور بعض کے نزدیک ابھی رات چل رہی ہوتی ہے تو جو صبح صادق والی جو روایت آتی ہے وہ پھر ساروں کی تدبیق کر لیتی ہے اسی لیے پھر علماء کرام نے صبح کی جو ولادت ہے صبح صادق کی اسی کو اختیار کیا ہے عثمان بن عبیلعاز کی والدہ فاطمہ بنت عبداللہ فرماتی ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت آمنہ حضرت آمنہ کے پاس میں موجود تھی تو اس وقت یہ دیکھا کہ تمام گھر نور سے بھر گیا اور دیکھا کہ آسمان کے ستارے جھکے آتے ہیں یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ ستارے مجھ پر آگے رہیں گے اس کو بھی بڑی تفصیل سے میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ اس سے کیا مراد ہے کہ آسمان کے ستارے جھکے چلے آتے ہیں یہ کہنے کو ایک بات ہے لیکن اس کو سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں علاوہ آزی یہ بھی بتاتا چلوں کہ عرباد بن ساریہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے ولادت باسعادت کے وقت ایک نور دیکھا جس سے شام کے محل روشن ہو گئے یہ روایت مصدر امام احمد میں بھی موجود ہے اور مصدر امام حاکم میں بھی موجود ہے ابن حبان فرماتے ہیں کہ روایت صحیح ہے اور اسی کے ہم مانی مصند امام احمد میں ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے اور فتح الباری میں باب علامات النبوہ فی الاسلام میں امام حیسمی بھی اس کو روایت کرتے ہیں اور دیگر اور محدثین کا بھی ذکر ہے اور ایک روایت میں یہ ہے کہ بسرا کے محل روشن ہو گئے یہ بسرا نہیں ہے بسرا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں بسایا گیا شہر تھا یہ بسرا ہے بیدن شام میں ایک شہر ہے بہت پرانی اس کی تاریخ ہے بی سیز میں یہ بسایا گیا تھا تو اس میں بھی کیونکہ رومن انفلوینس تھا محلات تھے انہی کے زیر حکومت تھا تو اس لئے جو روایات میں آتا ہے تو بعض لوگ بے کے اوپر پیش نہیں ڈالتے تو لوگ بسرا پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ روایت ٹھیک ہے کہ نہیں ہے کیونکہ بسرا تو بہت بعد میں بسا ہوا شہر ہے اس لئے میں نے کہا کہ میں وضاحت کرتوں کہ یہ بسرا شہر ہے بسرا نہیں اور بسرا سیریا یعنی موڈرن سیریا کے ساؤتھ میں پڑتا ہے اور بسرا جو ہے وہ عراق میں ہے آج کے تمہارا ستاروں کے زمین کی طرف جھکنے کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس پہ علماء کہتے ہیں کہ دیکھو ستاروں کے زمین کی طرف جھکانے میں اس طرف اشارہ تھا جیسا کہ اب عن قریب زمین سے کفر اور شرک کی ظلمت اور تاریخ کی دور ہوگی اور انوار و ہدایات سے تمام زمین روشن اور منور ہو جائے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی فرمایا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی فرمایا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین بالتحقیق تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور ہدایت اور ایک روشن کتاب آئی ہے جس کے ذریعے سے اللہ اسے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو روز جو رضا حق کے طلبگار ہوں گے اور اپنی توفیق سے ان کو ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے اچھا اسی طرح کعب احبار سے ایک قول آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ کتب سابقہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان ذکر گزری ہے کہ محمد رسول اللہ مولدہ بمکہ ومہاجرہ بیثرب وملکہ بیشام یعنی حضور کی ولادت باسعادت تو مکہ میں ہوگی اور حجرت آپ مدینہ میں ہوگی اور ان کی حکومت اور سلطنت شام میں ہوگی یعنی مکہ سے لے کر شام تک علاقہ تمام کا تمام آپ کی زندگی میں اسلام کی زیرنگی آ جائے گا جنہاں سے ولادت باسعادت کے وقت شام کے محل دکھلائے گئے ہوں اور بسرہ جو ملک شام کا ایک شہر ہے وہ خاص طور پر اس لیے دکھلائے گیا کہ یہ علاقہ شام میں سے سب سے پہلے بسرہ ہی میں نور نبوت اور نور ہدایت پہنچا اور پھر شام کے دیگر علاقوں میں پہنچا اور عجب نہیں کہ شام کے محل اس لیے بھی دکھلائے گئے ہوں کہ منجملہ چالیس کے تیس عبدال جو کہ تیس کے تیس قدم ابراہیمی پر ہیں ان کا مرکز اور مستقر شام کی ہے اس لیے یہ نسبت دوسرے ممالک کے ملک شام خاص طور پر انوار و برکات کا ایک طریقے سے منبع ہے اس لیے ولادت با سعادت کے وقت شام کے محل دکھلانے میں اس طرف اشارہ تھا بعض علماء نے اس کو یوں بھی بیان کیا ہے اور اسی وجہ سے آپ کو اولاں مکہ مکرمہ سے شام یعنی مسجد اقصہ تک کی سیر کرائے گئی جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک سیر کرائی جس کے گرد ہم نے برکتیں بچھا دی ہیں اس سے صاحب ظاہر ہے کہ ہم میں جو مسجد اقصہ کے ارد گرد واقعی اللہ تعالی نے اپنی خاص برکتوں کو وہاں بچھا دیا اور حضرت ابراہیم نے جب عراق سے یہاں حجرت فرمائی تو شام ہی کی طرف حجرت فرمائی اور قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی آسمان سے شام ہی میں جامع دمشق کے منارہ شقیہ پر ہوگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قیامت کے قریب شام کی حجرت کی ترغیب دی ہے جیسا کہ امام حاکم نے اور ابن حبان وغیرہ نے ان احادیث کو جمع کیا ہے اسی طرح کچھ اور واقعات بھی پیش آئے انہیں بھی کنگرا کہا جاتا ہے پھر آگے یہ بیلکونیز ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی سی اسی طرح جو ایک بات ہمارے سامنے آتی ہے جسے سیرت نگاروں نے جمع کیا ہے وہ ایران سے متعلق ہے کہ اسی شب میں یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ ایوان کسرہ میں زلزل آیا جس سے محل کے چودہ کنگرے گر گئے جسے آپ انگلیش میں ٹیرٹس کہتے ہیں اس کی کچھ تصاویر میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ٹیرٹس ہوتی کہیں بیلکونیز ہوتی ہیں کیسلز میں چھوٹے سے منرٹس بنائے جاتے ہیں مختلف فارمز میں آتے ہیں یورپین آرکیٹیکچر میں بھی استعمال ہوتے ہیں پرشن آرکیٹیکچر میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور بھی مختلف آرکیٹیکچر میں استعمال ہوتے ہیں تو کنگرے ہوتے ہیں تو یہ گر گئے اچھا پھر اسی طرح ایران میں چونکہ وہ آتش پرست تھے وہ آگ کی پوجا کرتے تھے تو وہ ہزار سال سے ایک آگ جل رہی تھی ان کے آتش قدے میں وہ بھی بج گئی ان کا ایک دریا ساوہ تھا وہ بھی خوشک ہو گیا وہ اچھا بڑا بلکہ نہر ساوہ ہے وہ نہر تھی ایک بہت بڑی جس کے اندر جہاز چلتے سے باز آپ تھا تو وہ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ وہ ان کے لئے اتنی مقدس تھی کہ اس کی عبادت بھی کرتے تھے وہ کہ ہمیں اتنا نفع پہنچاتی ہے تو اس نہر کی پانی بھی خوشک ہو گیا اور یہ تہران کے قریب ہی ساوہ سٹی آج بھی ہے یہ رے اور حمزان کے درمیان کے علاقے میں بارال تو اسی طرح جو ہے وہ بڑا پریشان ہوا کسرا صبح کو تو شہانہ وقار اس کی اظہار سے مانے ہو رہا تھا بلاخر اس نے روسہ اور عراقین کو جمع کیا اور ابھی اسی اثنا میں اس خبر پہنچی کہ آتش قدہ جو ہزار سال سے جل رہا تھا وہ بھی بج گیا تو اور پریشان ہوا پھر ادھر سے اس کا جو ایک خاص آدمی تھا نا محبزان اس نے کھڑے وگر کہا کہ بھئی میں نے تو رات میں خواب بھی دیکھا ہے کہ سخت اونٹ عربی گھوڑوں کو کھینچ کے لے جا رہے ہیں اور دریائے دجلہ سے پار ہو کر تمام ملک میں پھیل گئے ہیں کسرا نے محبزان سے پوچھا کہ بھی اس خواب کی تعبیر کیا ہے اس نے کہا شاید عرب کی طرف سے کوئی عظیم الشان حادثہ پیش آئے کسرا نے توسیق اور اتمیدان کی غرصے نومان بن منظر کے بعد سے ایک فرمان جاری کیا کہ کسی بڑے عالم کو میرے پاس بھیجو جو میرے سوالات کا جواب دے تو نومان بن منظر نے ایک عالم تھا یہ مسیحی ملک تھے نا یہ سارے تو اس نے عالم تھا اس کا نام تھا عبد المسیح ہے غصانی یہ بنو غصان سے تعلق تھا غصا سے نامے سے تھا تو اسے بھیجا تو عبد المسیح جب حاضر ہوا اس کے دربار میں تو بادشاہ نے کہا کہ بھئی میں جس چیز کو تم سے پوچھنا چاہتا ہوں تمہیں اس کا علم ہے عبد المسیح نے کہا بیان فرمائیں گے اگر مجھ کو علم ہوگا تو بتا دوں گا ورنہ کسی ایسے شخص کی طرف آپ کو رہنمائی کر دوں گا جو جاننے والا ہوگا بادشاہ نے سارا واقعہ بنایا پتایا تو عبد المسیح نے کہا کہ بھئی غالباً اس کی تحقیق میرے مامو ستیح سے ہو سکے گی جو آج کل شام میں رہتے ہیں تو کسرا نے کہا بھئی جاؤ اپنے مامو کے پاس اور جواب لے کر آؤ تو اب عبد المسیح جب اپنے مامو ستیح کے پاس پہنچا تو وہ تو بالکل آخری وقت وقت نزہ کی حالت میں تھے مگر ہوش ابھی باقی تھا عبد المسیح نے جا کر سرام کیا اور کچھ اشعار پڑے ستیح نے جب عبد المسیح کو اشعار پڑتے ہوئے سنا تو عبد المسیح کی طرف متوجہ ہوا اور یہ کہا کہ عبد المسیح تیز اونٹ پر سوار ہو کر ستیح کے پاس پہنچا جبکہ وہ مرنے کے قریب ہے تجھ کو بنی ساسان یعنی یہ ایران کے جو بادشاہ دے نا بنی ساسان کے بادشاہ نے محل کے زلزلے اور آتش قدے کے بجانے اور موبزان کے خواب کی وجہ سے بھیجائے کہ سخت اور قوی اونٹ عربی گھوڑوں کو کھینچے لے جا رہے اور دجلہ سے پار ہو کر تمام ملک میں پھیل گئے کہا عبد المسیح خوب سن لے کہ جب کلام الہی کی تلاوت کسرت سے ہونے لگے گی اور صاحب عصا ظاہر ہو اور وادی سماوہ یہ روا ہو جائے اور دریائے ساوہ خوشک ہو جائے اور فارس کی آگ بج جائے تو ستیح کے لیے شام شام نہ رہے گا بنی ساسان کے چند مرد اور چند عورتیں بقدر کنگروں کے بادشاہ کریں گے یعنی کہ اتنے ہی بادشاہ ہوں گے جتنے کے کنگرے گرے ہیں اور جو چیز آنے والی ہے وہ گویا آ ہی گئی ہے یہ کہ کر ستی مر گیا پوری بات تو اس نے بتا دی کہ عرب سے لوگ آئیں گے اور عجم پر چھا جائیں گے اور عجم کے چودہ بادشاہ ہوں گے بارال عبد المسیح واپس آور کسرا سے اتباہ ماجرہ بیان کیا کسرا نے سن کر کہا کہ چودہ سلطنتوں کو گزرنے میں تو بڑا زمانہ نکلتا ہے لیکن اللہ کی کرنی کہ دس تو ان میں سے چار سال میں ہی ختم ہو گئے باقی چار بج گئے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہوں کے زمانہ خلافت تک ساری کسرا کی حکومت ختم ہو گئی حافظ ابن سید الناس سے اس واقعے کو عیون العثار میں اپنی سلطنت کے ساتھ ذکر کیا ہے علاوہ ازی اور لوگوں نے بھی اس کو ذکر کیا ہے تاریخ ابن جریر میں تبری بھی لے کر آتے ہیں اسی طرح عسقلانی نے بھی اس کو نقل کیا ہے اور ابن ابی شہبہ نے بشیر بن تیم سے اس کو بارال اور کئی لوگوں نے اسے اپنی اپنی سندوں سے مختلف سیرت کی کتابوں میں ذکر کیا ہے اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و سعادت سے قبل ہونے والے واقعات میں اسے ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالی نے اس نہر کو جس کی عبادت کی جاتی تھی اسے خوش کر دیا یہ پیغام تھا ان لوگوں کے لیے جو باطل پرست تھے اور اسی طرح اس آگ کو بجا دیا جو ہزار سال سے یہ جلا رہے تھے یہ بھی پیغام تھا باطل پرستوں کا کے لیے اسی طرح جو ہے ان کنروں کا گر جانا اس باتشاہت کے ختم ہونے کی طرف دلیل تھی کہ یہ ختم ہو جائے گا اچھا یہ جو مکہ والے تھے ان کی بہت زیادہ ہمدردیاں تھی یہ ایران کے آتش پرستوں سے اور یہ رومیوں سے نفرت کرتے تھے رومیوں کو پسند نہیں کرتے تھے سپیشلی ابراہ کے حملے کے بعد کیونکہ ابراہ بھی عیسائی تھا مذہبت تو بہرحال تو ان کی جو ہے وہ تمام سپورٹ ایرانیوں کے لیے تھی اور ان کی طرح وہ بھی آتش آتش پرست آتش پرست اسی قسم کے معاملے تھے اہل کتاب میں سے تھی نہ تھے تو بہرحال آہ اینیوے جس طرح قریش کے لیے معاملہ تھا جیسا میں نے آپ سے ذکر کیا کہ بد اوندھے ہو کے گر پڑے اسی طرح ان کے الائس کے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ پیش آیا انشاءاللہ تعالیٰ پھر اور کچھ تفصیلات اگلے درس میں آپ سے شیئر کرنے کی کوشش کروں گا مجھے دعاوں میں یاد رکھیں دوائی وغیرہ کھا کے ذرا طبیت بہتر ہوئی ہے تو بے آپ سے بات کر سکرا ہوں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کرے بہتر ہی رہے کہ آپ سے بات ہوتی رہے دین کا پیغام پہنچتا رہے دین کا کام ہوتا رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ